ہم اسے دیفائن ایسے کرتے ہیں کہ برانچ آف کیمسٹری ڈیلز ویٹ ہیٹ چینجز جو ہیٹ چینجز سے ڈیل کرتی ہے اب جو ریکشن کے حوالے سے ہیں ایک ہمارے پاس کیا ہیں جے اندو تھرمک ہیں دوسری ہمارے پاس جو ہیں اسے اجو تھرمک ہے ہمارے پاس کے ساتھ کریں گے اندو تھرمک ہے مطلب ایسے ریکشن ہیں جن میں حرات جذب ہوتی ہے so these are called endothermic reaction اب endo کا مطلب جو ہے وہ ہے جذب کرنا so reaction in which heat is absorbed جس میں حرات جذب ہوتی ہے that is called endothermic reactions اب دوسرا point یہ ہے جی کہ جو reactants ہیں وہ are at low energy state low energy state اور low energy level وہ کم energy state پہ ہیں ہمیشہ ان کی delta h is positive یعنی کہ delta h کا sign جو ہے وہ positive ہوگا اور number four یہ ہے جی کہ ہم جو ہے اسے اس طرح سے represent کرتے ہیں a plus b it will give us c plus d اور delta h sign must be positive تو یہ ہمارے پاس کچھ differentiate کرنے کے لئے four points ہیں اب ہم دیکھتے ہیں جی ہمارے پاس جو ہے وہ exothermic reactions کیا ہیں ایکزو کا مطلب ہے خارج ہونا in which heat is released جن میں حرات خارج ہوتی ہے point number two یہ ہے جی کہ جو reactants ہیں are at high energy state reactants high energy states پہ ہیں delta h جو ہے وہ negative ہے اس کی delta h negative ہوگی ہمارے پاس a plus b it will give us c plus d so delta h is have negative value this is called exothermic reaction اگر میں graphically represent کروں endo کو اور exo کو endo میں reactant نیچے آئیں گے product اوپر آئیں گے اور exo میں اس کا اوٹ ہوگا بنوپ رائے پاس جو ہے